کہ عمران کان کے ارد گرد ایک دولہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ عمران کان کسی طرح کھوٹے لائن لگے نون لیگ جو ہے نا زنگ آلود ہو چکی ہے میاں صاحب جب بھی مشرل آتی ہے اور خود لندن چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ جیلوں کے لیے رہ جاتے ہیں امریکہ بھی پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ طالبان کی ویکٹری ہو نہیں سکتی تھی پاکستان کے لیے کہ افغانستان میں جب تک بھی اس نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مبشور اکوان یوٹیوب چینل میں ہوں محفش تبرس سر صدر عارف علوی صاحب کے ذرائع کی مطابق کچھ عرصہ قبل خان صاحب کو ایک مشورہ دیا گیا تھا اور خان صاحب کوئی کہا گیا تھا کہ اگر آپ انتشار اور افرہ تفریم نہ پھیلائیں تو آپ صدر عارف علوی کی جگہ صدر مملکت بن جائیں مجموعی طور پر آپ کی ایک سریعت بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ استثناء بھی حاصل ہوگا آپ کا صدر بننا آسان بھی ہوگا لیکن جو قریبی لوگ ہیں خان صاحب کیونہ نے ایسا ہونے نہیں دیا سر آپ کو لگتا ہے اس بات میں کوئی صداقت ہے یہ دندان سانس کے مطلب کے آپ کہہ نہیں ہوں سر صدر ہمارے جو وہ دنٹے سے کیڑا نکالتے ہیں داتوں کا کیڑا نکالنا آپ تاہیے بالکل وہ داتوں کا کیڑا نکال سکتے ہیں شاید عمران کھان کے نہیں جو ان کے سر کے اندر ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرابلم یہ ہے کہ عمران کھان کے ارد گرد ایک دولہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ عمران کھان کسی طرح کھوٹے لائن لگے اور ان کے ہاتھ میں پارٹی کی بھاگ توڑا ہے ان کے ہاتھ میں اس پارٹی کی پولیٹکس آگیا ہے اور وہ انتہائی خوش ہوں گے اگر خان صاحب ڈسکولیفائی ہوتے ہیں اور خان صاحب بریشت ہوتے ہیں تاکہ نام نہاد وہ پی ٹی آئی کے سرکردہ سربراہ ہوں اور لیڈر ہوں اور ان کی سیاست ہو اور ان کی بات چیت ہو اور ان کی سب کچھ ہو انہوں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹھے بٹھائے ان کو ایک پارٹی مل جائے گی جس کی اتنی سیٹے ہو سکتی ہے ناشنل اسیملی میں اور پروبینچنل اسیملی میں اور ان کا سکہ چلے گا وہ نظام سکہ نہیں تھا ایک دن کے لیے تو وہ چلے گا تو بارال انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ آپ نہ ہو لیکن اگر عمران آج صدر ہوتے تو ان کو ہر طرح سے سسنا حاصل ہوتی اور ان کی پولیٹکس بھی بچ سکتی تھی دیکن یہ تو سوچنے کی بہائنڈ سائٹ انٹیلیجنس ہے نا جس وقت یہ سجیشن آ رہی ہوتی ہے اس وقت یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اختلافات کی خبریں تو پہلے سے تھی مگر اب ایک پوروڈ بلوک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ شاہد آکان آبادسی صاحب نے ہوتے سے استیفہ دے سکتے ہیں ان کی استیفہ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ اختلافات مزید ہیں گے مجھے لگتا ہے کہ مزید پڑے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ میں کافی زیادہ اختلافات ہیں اور نون لیگ کو بڑے اثر نو اپنی تنظیم سازی کرنی پڑے گی اصل میں نون لیگ ایک پرابلم ہے نون لیگ جو ہے نا زنگ آلود ہو چکی ہے دیکھیں نون لیگ کو کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی لوگوں سے ووٹ لے لیا ان کے جتنے میاں صاحب کے شدائی ہیں نواز شریف صاحب کے جو مرضی ہو میں اختلاف کرتا ہوں لیکن میں ان کے شدائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میاں نواز شریف کی پول کو لبیک کہا اور انہوں نے کہا کہ میاں سادہ شیئے رہے باقی یہ رہے 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 تو اب اس وجہ سے نون لیگ نے نا پچھلے کئی سال سے ایس ای وائبرنٹ پارٹی کام نہیں کیا پھر نون لیگ کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی میاں صاحب جب بھی مشکل آتی ہے خود لنڈن چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ جیلوں کے لیے رہ جاتے ہیں ہمیں جیلیں پڑھتی ہیں ہم لوگ کو مشکلیں پڑھتی ہیں ہمیں صعوبتیں پڑھتی ہیں اور پھر جب بھی بندر بانٹ ہوتی ہے چاہے پی ایم کا ہوتا ہو چاہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو چاہے سی ایم کا ہو چاہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو وہ سارے اپنی فیملی میں بڑھ جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہا رہے ہیں ہم اندن پروائیڈ کرنے کے لیے کوئی ہم مورسلز ہیں یہاں پہ تو وہ ایک طبقہ ہے وہ بھی ہے تو نون لیگ کے اندر بڑے سیریس کنظیم سازی کرنی پڑے گی اور اثر نو ایس کو مرتب کرنا پڑے گی سائل جوورنر پنجاب نے الیکشن کمیشن کو زندین انتخابات کے حوالے سے خط لکھا ہے کہ نومان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ خود ہی فیصلہ کریں الیکشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مقصد ہو سکتا ہے اس خط کا اس کا مطلب ہے کہ یار اکل کی بات کرو اکل کو ہوش دو ہو سکتے ہیں الیکشن بلا بھی ابھی پہلے کاؤنٹر تو کر لو لوگوں کو تو پکڑ لو جو اتنی بڑی بڑی دشتگردی کی واقعات کر رہے ہیں اور اکانومی کو اپنی دیکھ لو وہ اکانومک ٹیررزم بھی تو ہوتا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں جس کے پاس ڈالر ہے وہ بھی بلیک میل کر رہا ہے جس کے پاس پاؤنڈ ہے وہ بھی بلیک میل کر رہا ہے جس کے پاس سے کچھ آ سکتا ہے وہ بھی بلیک میل کر رہا ہے جو کچھ لگا سکتا ہے وہ بھی بلیک میل کر رہا ہے تو زیادہ کچھ تو سنبھال لو اس ملک کو اس کے بعد اپنا یہ رومانس کرتے رہنا جتنی باری کرنا سر طالبان کے وزیر خارجہ نے پاکستانی غزراء کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی ناکامی جو ہے وہ افغانستان کے سر پر نہ ڈالیں بلکہ خود تحقیقات کریں کہ ایک دھماکے سے اتنی بڑی تباہی کیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان اس کا ذمہ دار ہے تو پھر جو باقی ہمارے پروسی ممالک ہیں چین، ایران اور تاجکستان وہاں پر دھماکی کیوں نہیں ہوئے افغانستان میں اتنا آمنی کیسے ہیں اس کی وجہ بڑی سمپل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ بھی پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ طالبان کی ویکٹری ہو نہیں سکتی تھی پاکستان کے مجھے ہیں دوسرا یہ ہمیں پتا ہے کہ تی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کا سوائل یوز کر رہی ہے اور افغانستان کا سوائل یوز کر رہی ہے تیسری بات جہاں پر ان کے آنے جانے کا یا ان کے دیگر افسائیوں کا تعلق ہے تو جتنی ہماری بورڈر ہے یعنی وزیرستان کا یا کہیں گے پی کے کا آپ کہہ لیں تو وہ سارا بورڈر جو ہمارے پاس پاپلیشن ہے ہمارے پاس بڑی مکس پاپلیشن ہے افغان بھی ہیں پرطان بھی ہیں ادھر بھی افغان بھی ہیں پرطان بھی ہیں اور ان کی عام دور اف جو ہے اس کی وجہ سے جو بنائی ہوئی کسی زمانے میں تو وہ نون ایکزسٹنٹ ہوگی روز کی عام دور اف بھی ہے روز کا ٹریڈ بھی ہے ان کا فیملیاں ہیں ایک دوسری جگہوں پر ان کے دوست ہے باہب ان کا سوشل سرکل ہے یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی عام دور افت ہے اور اس کو اس لیے ہم نے بورڈر فینسنگ بھی کی تھی ساری کسی اور ملک نے بورڈر فینسنگ نہیں کیے کیونکہ ادھر ہی جاتی نہیں ادھر ہی کوئی نہیں ان کا اور یہی ان کے ملک کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ اب ہیں وہ مرسنریز تو جو ان کو پیسے دے گا وہ ان سے کام کرا لے گا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بلیو ہے ہمارے پر سیر برنم سے ہم آپ پر پروف ہے کہ اس کے پیچھے ہندوستان کا بھی ہاتھ ہے اس کے پیچھے ہمارے اور دیگر دشمنوں کا بھی ہاتھ ہے تو یہ صحیح ہے کہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ابھی نکامیاں ان کے پر نہ ڈالے لیکن یہ بھی غلط ہوگا اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ تقریب کاری تو وہی تو افغانستان کا اور کیونکہ طالبان کی تمام ایکنامک مائٹ جو ہے وہ امریکہ نے دبا کے رکھی ہوئی ان کے اکاؤنٹس منجمد ہیں ان کے اکاؤنٹس روزن ہیں ان کے ساتھ کسی کا ٹریڈ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا ریومنٹیریم ایڈ بھی ان کو جو ہے بڑے کالیفائی کر کے دینی پڑتی ہے ایسے نہیں آپ دے سکتے تو ان کے ساتھ اپنی لائن فورسمنٹ بغیرہ منٹین کرنے کے فانڈ ہی نہیں ہے بجٹ ہی نہیں ہے خود افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے اور مختلف پاکٹس میں اس کے جو آوٹفٹس ہیں ملٹنٹ آوٹفٹس ہیں انہوں نے ساتھ اٹھانے شروع کر دیئے تو اور جو ان سے کابو نہیں ہو رہے ہیں بکوز ان کے پاس ونڈ ہی نہیں ہے مان رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم ان کو بلیم کر رہے ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے ہم پورے اس نظام کو بلیم کریں کہ افغانستان میں جب تک نیس نہیں ہوتا ہم یہ سمیتے کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا ایسا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مباشر صاحب آج کے لیے اگر آپ کو مائی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو اگر لائک سبسکرائب و شیئر اور اپنی کی امتی رائش سے ہمیں ضرور آگاف کیجے گا ہمیں اجازت ہی اللہ بھی ہے